ڈانرڈ ٹرمپ کی سالسی انتہائی خطرناک ثابت ہوگی کیونکہ وہ صرف بھارت کے حق میں جائے گی ٹرمپ کی فلسطین پر سالسی سب کے سامنے ہے اب یہ باپ خزر حیات صاحب کیا ہمیں واقعی میں جارہانہ پالسی اپنانی چاہیے انڈیا ناکیپائیڈ کشمیر کے ایشیو پر دیکھیں نیلم میں آج آپ کے پروگرام کے وساست سے کچھ طلق باتیں کروں گا مگر اس پہ آپ کو حقیقت کا رنگ بلکل سامنے نظر آئے گا کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم ہر سال پانچ فروری کو کشمیر کے ساتھ ایک جیتی کے طور پر بناتے ہیں آج بھی ہم نے منائی ہے میں نے خود بھی منائی ہے ہم نے احتجاج کیا تھا ہماری پارٹی نے پیش آور میں لیکن اس کا فیضہ کیا ہے مجھے آج تک اس بات کی سبج نہیں آ رہی ہے ہم آئی روز بیانات بھی دیتے ہیں اخبارات میں ٹی وی پر مناظرے بھی کرتے ہیں اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ازاد کریں گے مگر ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ صرف اور صرف دوکر کیا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے یہ میں آج آپ بلکل حقیقت پوری قوم ہمیں سن رہی ہے میں بتاتا چلوں کہ اس سے ابھی جب موجودہ عمران خان صاحب پرمیڈیسٹر بنے انہوں نے جب اگست کے بعد انڈیا نے چیٹر چینج کر دیا اس کے بعد انہوں نے علاقے کیا کہ ہر جمعہ کو بارہ بجے پوری قوم سڑکوں پر نکلے گی اور ہم خاموش اتجاج کریں گے تو کیا اس سے کشمیرہ ازاد ہو گیا کیا ہم ہر پانچ پروری کو جب اتجاج کرتے ہیں تو اس سے کشمیرہ ازاد ہو گیا یہ صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو بھی دوکہ دے رہے ہیں کشمیر کے عوام کو بھی دوکہ دے رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قوم کو حقیقت بتانے چاہیے اور اس کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا ورنہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے